بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی محرومی پر کہہ لا میں تیرے اس کلام کو پڑھ نہیں سکتا اسے بھی ثواب ملے گا لیکن جس نے پی ایج ڈی کیا ہو جس نے مسی کیا ہو جس نے یہ پہا ہو جس پہ وہ پہا ہو پچیس پچیس تیس 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 سال تو مسلسل پڑھتے ہی رہے ہو وہ قرآن کو بے سمجھے پڑھیں تو انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کو انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے وہ عمل نیکی کا ہے اس کا ثواب ملے گا یہ ملکرین سنت نے اس طرح کا زیادہ شور پیدا کر دیا ہے کہ کوئی ثواب نہیں بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں وہ اپنی جگہ ایک عمل ہے ایک شخص نے محنت کی ہے وقت نکالا ہے ظاہر بات ہے آج وقت آسانی تو نہیں رہو جو شخص وقت نکال کر بیٹھا ہے قرآن پڑھنے کے لئے تو یہ گویا کہ میکینیکلی بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ نگار کچھ نہ کچھ تو اس کو ملنا چاہیے اس نے وقت نکالا تو کہا یوں نہ لکھو یوں لکھو کہ ایسے لوگ اگر قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تلاوت کے ثواب سے اعراض عن القرآن کی صدا بڑھ جائے یہ تو ڈیمیٹ ٹریٹ ہوتا ہے نا تم نے تلاوت کی تو ثواب مل گیا سمجھا نہیں اس کا کوئی جرمانہ بھی ہوگا کہ نہیں پھر اور سکتا جرمانہ مر جائے لینے کے دینے پڑ جائیں تو جو مقصود میرا تھا وہ تو اور نکھر گیا اب اسی شکل میں ہے یہ عبارت تھا ہمارے اس کتابچے کے اندر میں نے اس کی اصلاح کر دی کہ بات بھی پوری ہو گئی اور وہ یہ کہ ایک غلط فکر کو تقویت بھی حاصل نہ ہوئی کہ مغیر سمجھے سے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں بھئی پڑھو ٹھیک ہے کیا پتا آج پڑھنے کے لئے جو آمادگی ہے وہ کل اس کے اندر سمجھنے کا فائدہ بھی پیدا ہو جائے تو ڈیناوس نہ کرو اور بتا یہ کہو کہ بھئی پڑھو سمجھو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے عربی سیکھو یہ ضروری ہے کیا جواب دوگے اللہ کے ہاں انگریزی اتنی پڑھ لی کہ اغرادوں کو پڑھا دیں حالانکہ اس کا ہماری زبان سے کیا سروکار ہم دانی طرف سے بیٹیں چلاتے ہیں وہ بھائی طرف سے اے بی سی نہیں چلاتے ہیں کوئی تعلق ہی نہیں کوئی ہماری موکیبلری مشترک نہیں کچھ نہیں مزاج مختلف جبکہ عربی زبان کا معاملہ یہ ہے کہ وہی اس کے الفابیٹس ہیں وہی اس کا مزاج ہے ہماری اپنی زبان میں ہماری بولی میں عربی کے کتنے الفاظ ہیں الفاظ کس زبان کا لفظ ہے عربی کا ہے سہاں سلائیں گے حرف کس زبان کا لفظ ہے عربی کا ہے آپ کوئی بھی بامانی کوئی جملہ جو ہے بولنے پر قادر ہی نہیں ہے جس پہ عربی کا لفظ نہ آ جائے بس کھانا کھایا روٹی کھالی ہے یہ اس قسم کی جملے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کہ ویسے کوئی جملہ ہو باقی تحریر کا ہو تقریر کا ہو تقریر عربی کا لفظ ہے جملہ عربی کا لفظ ہے کون سے لفظ کے بغیر آپ چاہئے لیکن اتنی سی محنت مزید نہ ہوئی بھی زبان ایسی سیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے زمیر پر منتقل ہو جاتا ترے زمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ نہ رازی نہ سائی بیت شاف کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں ابھی جو عزیز عمد نوید کہہ رہے تھے کہ ونیر کورس پھر اس کا داخلہ ہونے والا ہے شروع ہوگا اس دورہ ترجمہ قرآن سے اگر پچاس ساٹھ آدمی نہیں نکلتے کہ ایک سال نکال لیں وہ اب کتنی محنت ہوئی ہے کتنی مشقت ہوئی ہے اللہ کا ایک بندہ چل کر قرنگی سے یہاں آیا ہے آپ کے پاس پھر اللہ کے ایک بندے نے یہاں پہ وہ انتظام کر کے آپ کو دے لیا ہے آپ نے محنت کی اللہ نے آپ کو توفیق دی لیکن اس سے اگلا قدم اگر یہ نہیں اختا تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ زمین جمبت نہ جمبت تاثیر تو نہ ہوئی پھر موٹیویشن تو کوئی نہ ہوئی ایک بڑا بحچ نکلنا چاہیے کہ جو اس کے لیے نہ معلوم کتنی کچھ پاپڑ بیلے ہیں کیسی کیسی فیصد نہیں ہیں کیسی کیسی تاریمیں حاصل کی ہیں کس لیے اچھی روزی اچھی معاش اللہ اللہ خیر صلی اللہ جس کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے کہ آخرت سے کوئی تعلق تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا جو عجمی لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ثوابی دین ہے ان کا اس کا اتنی ثواب یہ نفل پڑھ لیں گے تو اتنا ثواب اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو ڈیمٹ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہر لمحے ہماری عبادات کے ثواب کو ساتھ ہی ساتھ جو چیز نلیفائی کرتی چلی جاری اس کا حساس ہی نہیں لیکن اس سے بھی آگے مرتب میرے سامنے جو مسئلہ آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اب گہرائی میں غور و فکر کا متقاضی ہے کہ ہم تو عربی نہیں جانتے عربوں کو کیا ہوا ہے کیا وہ اثر پذیر ہوتے ہیں قرآن سے حالانکہ ان کی دو مادری زبان ہے اگر وہ اثر پذیر ہوتے ہیں قرآن سے اور ان پر قرآن کی تاثیر قرآن دکھاتی تو آج یہ حال ہوتا یہ بیڑا غل خورا ہوتا عالم عرب کا پورا شمالی افریقہ کے ساحل جو ہے مسلمان ممالک بدکرین مغربیت کا شکار بدکرین کہیں اسلام وہ سعودی عرب میں عمرہ اور حج کی جو ہے چلت فلت اس کا اسلام ہے باقی اور کا اسلام کھا ہے تو عربوں پر اثر نہیں ہو رہا قرآن کا کہ کیا مجھے ہے کیا باقی وہ ہجاب اللہ نے ہمارے اور قرآن کے معامل کھڑا کر لیا جس کا ان آیات میں ذکر ہے جہلنا بینگا و بین اللذین لا یمنون بالآخرت ہجابا مستورا اور وہ جو کہتے تھے کہ مبیلنا ببینہ کا ہجاب ہو یہ ہجاب ہیں درہا گن یہ وہ ہجاب کون کون سے میں نے غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ سب سے بڑا ہجاب جو ہے ارریلیونس کا ہے ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں برانہ مانیے میں کچھ ننگی باتیں ننگی الفاظ میں کچھ کہوں گا کہ ہم سے کیا تعلیم اس کا اس قرآن is not relevant to us کیوں مکی قرآن کا تجزیہ کیجئے اس میں سب سے زیادہ مباحث ہیں ایمان کے بھئی ہم تو مانتے ہیں پہلے ہی سے تو ہم سے تو متعلق نہیں یہ بحث وہ تو ہم سن لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں رسالت کو مانتے ہیں ہم سے تو ساری بحثیں جو ہیں irrelevant ہو گئی نمی سے نمی بحثیں چلی جا رہی ہیں باہ سے مادل موت پر اللہ کی توہید پر شرک کی نفی پر اللہ کی قدرت کے مظاہر معلوم ہوا کہ ہمارے لئے ان کا کوئی relevance نہیں اور آگے چلیے شرک کی بات ہو رہی ہے ہم تو موحید ہیں ہمارے تو کوئی مت نہیں اللہات نہ عزدہ نہ منات کچھ بھی نہیں ہم تو نہیں پوچھتے کسی کو تو یہ ساری بحثیں ہم سے لا تعلق ہو گئی یہ ساری رد و قدر یہ بحث و تبہیس یہ ساری گفت و شنید becomes irrelevant to us پھر سب سے بڑا مضمور بار 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 قصد النبیین امباؤ الرسل مجھے بھائی پشلی اساتوری روولین ہے کہانیاں ہیں اور کیا ہے اب نہ کوئی نبی ہے نہ آئے گا نہ کوئی نصول ہے نہ آئے گا practical relevance ختم ہو گیا کیا یہ ہے میرا تجریہ اور اس حجاب کو دور کرنے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے وہ کیا ہے پہلا شعور یہ کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے ایک عقیدہ ہے ڈاغما ہے ایک ریشیل کرید ہے ایک متوارس عقیدہ ہے ہمارے دلوں میں ایمان جاگوزی نہیں یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس ایمان ہے وہی حباقت ہے جو کی تھی بدو نے یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا جب تک یہ ہمارا زوم ختم نہیں ہوگا کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں ان ساری بحثوں سے ہمارا میں لفظ بھی بڑا سخت استعمال کر رہا ہوں جو کفار کہتے تھے اساتر الابولین ہمارے لئے بالفعل فیکٹیکلی وہ ساری بحثیں جو ہیں اساتر الابولین کے درجے میں شرق اللہ کون سا شرق ہم میں نہیں ہے یہ لا تزدہ بنات کا نہیں ہے لیکن جو قوم نوح کے پانچ بڑے بڑے ان کے معبود تھے یہ کون تھے اولیاء اللہ تھے جن کے ناموں پر بتراش لیا گئے تھے کیا یہ شرق ہمارے عوام کے اندر ان کے پورے رگوں پہمے سرائٹ کی ہوئے نہیں اور کیا اسی شرق کی مزید تقویت جو ہے ہمارا جو پولیٹیکل الیٹ ہے جو ہمارا سب سے اونچا ہے الیکشن جیتا ہے تو داتا دربار پر حاضری ہو رہی ہے الیکشن لڑنا ہے تو داتا دربار پر حاضری ہو رہی کیا ہے یہ ان مزاروں پر کیا ہو رہا ہے صرف یہ فرق کہ آپ نے مورت نہیں بنائی اور کونسا فرق ہے کیا اول کے جو تصورات ان کے معبودان باطل کے بارے میں تھے سرے مو پر فرق ہے ہمارے ہاں ہمارے عوام کے اندر جو اور یا اللہ کا جو تصور ہے اس میں کوئی فرق ہے تلخ حقائق کو دیکھنا ہوگا جب تک زندگی کے حقائق یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ